یہ فرمائیے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام تو ماشاءاللہ چل رہا ہے بڑی مشکل سے ایگریمنٹ ہوا تھا یہ سوال مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ اب ہماری معیشت کا کیا حال ہے دیکھیں معیشت کو ہم بانٹ لیتے ہیں چوبیس کروڑ پاکستانی جو ہیں ان کے حوالے سے اس وقت دو سب سے بڑی مشکلات جیرنج سامنے آ رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ خوراک کی قیمتوں کی شرعہ ہے وہ کوئی پچاس باون فیصد ایک سال کے اندر بڑھ گئی ہے اور یہ شوکر دیکھ سب درہ اوچھا بولے آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے پاکستان کی معاشی تاریخ ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہو تو چیلنجز آئیس کے حوالے سے سب سے بڑا چیلنج ہے اور دوسرا بڑا چیلنج جو سامنے آیا ہے وہ بلڈی کی بلوں کے حوالے سے آیا ہے جو حکومتی چیلنج ہے سب سے بڑا وہ ڈالرز کا فقدان ہے وہ آپ سمجھئے کہ ہم نے آئی ایم ایپ سے سعودی ایپ سے اور باقی ممالی سے کرتے کٹھے کر کے کوئی آنٹھ ہرب ڈالر کے دخائر کٹھے کر لیے تھے وہ بھی بڑی تیزی سے گرتے ہیں اور اب وہ کہیں پونے آٹھ اور ساڑھے ساتھ کے درمیان پہنچ گئے ہیں تو دو بڑے ایشیوز ہیں ڈاک صاحب ڈاک صاحب ایک منٹ ایک منٹ ڈاک صاحب ہمیں بڑا سادہ الفاظ میں سمجھائیے بڑا یہاں پر ذکر ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ کہیں پاکستان شری لنکا نہ بن جائے خدا نہ خاصتہ پاکستان ڈیفالٹ نہ کر جائے ابھی آج جہاں ہم کھڑے ہیں یہ دو پاسیبیلٹیز اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ جو ہے وہ ٹل گیا ہے وہ ختم نہیں ہوا لیکن جو اثرات ہیں آپ پاکستانی روپے کا حال دیکھ لی گئے آپ پاکستان میں قیمتوں کا حال دیکھ لی گئے تو جو ممالک ہیں جیسے آپ نے سری جنکا کا ذکر کیا جو ڈیفالٹ میں چلے گئے تھے اور پھر ان کی جو کرنسی کا حال ہوا وہاں پہ جو میگائی کا حال ہوا پاکستان میں جو کرنسی کا اور ہمارے ہاں میگائی کا تقریبا وہی حال ہو گیا ہے جو ملکوں میں ڈیفالٹ کے بعد ہوتا ہے اب کوشش یہ ہو رہی ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے معیشت کی سمت کو موڑا جائے اس کی ایک اندرونی سمت ہے ایک بیرونی سمت ہے اندرونی حوالے سے بہت سارے اقدامات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس میں سمگلرز کے خلاف اقدامات ہیں کرنسی جو زخیرہ نوزی کرتے ہیں کرنسی کی ان کے خلاف اقدامات نظر آ رہے ہیں بیجلی چوروں کے خلاف اقدامات نظر آ رہے ہیں اور جو بیرونی ہمارا سیکسٹر ہے بیرونی ہمارا سیکسٹر ہے